ایک ایسے شاہکار نوول کے بارے میں جسے آپ دو سے تین گھنٹے میں ختم کر سکتے ہیں مگر اس کا اثر تاہیات آپ کے ذہن پر رہے گا ایک ایسا نوول جس نے بینقوامی عدب بالخصوص لاتینی امریکی عدب کو نیا روح عطا کیا اور بینقوامی عدیووں کو متاثر کیا میں بات کر رہا ہوں ہوان رولوف کے نوول پیڈرو پرامو کی اس میکسیکن عدیب نے زندگی میں دو ہی کتابیں لکھی ایک افثانوی مجموعہ اور دوسرا نوول یہ نوول نائنٹین ففٹی فائب میں شائع ہوا ابتداء میں اس کی زیادہ پھذیرائی نہیں ہوئی مگر کچھ سے بعد اس نے کلڈ کا درجہ حاصل کر لیا گاشیہ مارکیز کہا کرتا تھا کہ اسے یہ نوول لفظ بلفظ یاد ہے اور مارگیو برگیس یوسا نوول نامی افتر عدیب اس کا کہنا یہ تھا کہ وہ یہ نوول بالخصوص فضائی سفر میں اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ سفر کا خوف کم ہو سکے اس کے متعلیے سے دوستو آج کی اپیسوڈ میں ہم اس نوول کا تعلیف اور اس کا ابتدائیہ آپ کی خدمند میں پیش کریں گے مگر آگے بڑھنے سے پہلے درخواست ہے اگر آپ نے چنل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا دیں اور آخر تک ہمارے ساتھ رہیں چونکہ ہم آپ سے شیئر کریں گے ہوان لولوف کے لکھنے کی تقنیق اور ایک ٹپ تو چلیں چلتے ہیں اس کے تعلیف کی جانب تو حضرات ہم بات کر رہے ہیں ہوان لولوف کے نوول پیڈرو پرامو کی جسے عدو روب دیا ہے احمد مشتاق صاحب نے بنجر میدان کے نام سے بہت ہی شاندار ترجمہ ہے یہ نوول کہانی بیان کرتا ہے ایک نوجوان کی جس میں اپنے باپ کو نہ تو کبھی دیکھا ہے نہ اسے جانتا ہے نہ اس کا ذکر سنا ہے اور اپنی مرتی ہوئی ماں کے زبان سے وہ اس کا تذکرہ سنتا ہے اسے کاؤں یا قذبے کا پتہ چلتا ہے کومالا جہاں اس کا باپ جاگریدار ہے اور وہ اس سے ملنے کے لیے نکل جاتا ہے اپنی ماں کی آخری خواہش کی تکمیل کے لیے اور پھر اس کے ساتھ کیا واقعات رنوان ہوتے ہیں قذبے میں اسے کس طرح کی تجربات پیش آتے ہیں یہ نوول انہیں ہی منظر کرتا ہے اس کا اقتدائیہ انتہائی شاندار ہے اگر آپ نے اس کے تین سے چار صفات پڑھ لیے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے اسے رکھنا ممکن نہیں رہے گا یہ گرفت میں لے لینے والا نوول ہے اور میں یہاں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا ہوان لولوف کے لکھنے کی تقنیق ہوان لولوف مختصر جملے استعمال کرتا ہے جنہیں پڑھ کے لگتا ہے کہ وہ ایڈیٹنگ کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتا تھا اس نے حقیقت کو توام پلستی کے ساتھ اور مفقل فطر چیزوں کے ساتھ یوں جوڑ دیا ہے کہ وہ بلکل حقیقی لگتی ہیں اور جو کردار ہیں وہ ان واقعات پر کسی قسم کی حیرت کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اسے قبول کر لیتے ہیں اور یہی چیز ہمیں مارکیز کی جادوی حقیقت نگاری میں بھی دکھائی دیتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بلتی جانے والی حقیقت نگاری یا جادوی حقیقت نگاری کا اثر مارکیز کے ہاں اور دیگر لکھنے والوں کے ہاں ہمیں دکھائی دیتا ہے ایک اور چیز ہے ہوان رو لوگ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے ایک ہی کتاب کیوں لکھی مزید کتابیں کیوں نہیں لکھی تو اس کو یقین تھا کہ اگر ایک کتاب بار بار پڑھے جانے کے قابل نہیں ہے تو وہ ایک بار بھی پڑھے جانے کے قابل نہیں ہوتی اور دوسرا نکتہ یہ کہ ہر عدیب اپنی زندگی میں ایک ہی عظیم کتاب لکھتا ہے انہی ویلوکس کے سلسلے میں ہم نے مارکیز پر بات کی تھی اور میں نے یہ نکتہ آپ کے سامنے لکھا تھا کہ اگر مارکیز نے کوئی ایک کتاب لکھی ہوگی تو وہ تنہائی کی کتاب ہوگی اور انتظار صاحب کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ماضی کی نوسٹلجیا کی کتاب ہے اور ہان چاموک کے معاملے میں وہ استمبول ہے اس کے شہر کی کتاب ہے تو ہر عدیب زندگی میں ایک معنو میں ایک ہی کتاب لکھتا ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو ہوان رو لوگ نے لکھی اور عالمی عدب پہ گہرے اثرات مرتب کیے اب میں پیش کروں گا اس نویل کا ابتدائیہ احمد مشتاق صاحب نے کیا ہے جو بنجر میدان کے نام سے شائع ہوا اسے حاصل کرنے کا طریقہ میں کومنٹ سیکشن میں پوسٹ کر دوں گا تو چلیں آغاز کرتے ہیں اس نویل کے اندر مناظر آپس میں گڈمٹ ہو جاتے ہیں فلیش بیک فلیش بیک کا اعلان کیے بغیر آتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو پاتا اور کہیں کہیں ہم یہ اندازہ بھی نہیں لگا پاتے کہ کون سا کردار کہاں گفتگو کر رہا ہے تو ابتدائیہ کچھ یوں ہے میں کمالا پہنچ گیا کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ میرے باپ پیڈرو پرامو نام کا ایک شخص وہاں رہتا ہے بتانے والی میری ماں تھی اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے مرنے کے بعد جا کر اس سے ملوں گا میں نے اس کے ہاتھوں کو زو سے دبایا جس سے اشارہ مقصود تھا کہ میں یہ کر کے رہوں گا وہ بس طرح مرک پہ تھی اور میں نے اس سے کوئی بھی وعدہ کر لیا ہوتا اس میں کتاہی نہ کرنا اس نے تاقید کی تھی لوگ اس کے بالے میں ترہاں ترہاں کی باتیں کرتے ہیں مجھے یقین ہے وہ تم سے ضرور ملنا چاہے گا اس وقت میں اتنا ہی کر سکتا تھا کہ اسے بتاتا رہوں کہ میں وہی کروں گا جو وہ چاہتی ہے اور اتنی بار وعدہ کرنے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو اس کے ملدہ ہاتھوں کی گرف سے چھڑا لینے کے بعد بیپی میں اس کے وعدے کو دہراتا رہا اس سے پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا اس سے کچھ اور نہ مانگنا سوائے وہی جو ہمارا حق ہے جو اسے دینا چاہیے تھا مجھے لیکن کبھی نہیں دیا اسے مجبور کرنا بیٹے ان تمام برسوں کی قیمت ادا کرنے پر جب اس نے ہمیں اپنے ذہن سے نکالے رکھا میں کروں گا ماں اپنا وعدہ پورا کرنے کا میرا ہرگز مطلب نہیں تھا لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ جان سکوں میرے ذہن نے خوابوں کے ساتھ تیرنا شروع کر دیا اور میرے تخیل کو پر لگ گئے میں نے دھیرے دھیرے کسی امید کے گرد ایک دنیا تعمیر کرنا شروع کر دی جس کا مرکت وہ شخص تھا جسے لوگ پیڈرو پرامو کہتے تھے وہ شخص جو میری ماں کا خامن رہا تھا یہی وجہ تھی میرے کمیل آنے کی بڑے گھمسیلے دن تھے شگوفوں کی سران سے بھری اگست کی گرم زہریلی ہوائیں چلتی ہیں سڑک پہ نشیب و فراز آتے ہیں اس کی چڑھائی اور اترائی کا انصار آپ کے آنے یا جانے پر ہے روانگی کے وقت چڑھائی ہے لیکن جب آپ پہنچنے والے ہوتے ہیں تو اترائی شروع ہو جاتی ہے کیا کہا تم نے وہ نیچے والا شہر کیا کہلاتا ہے کمیلہ جناب تمہیں یقین ہے کہ وہ کمالہ ہے مجھے یقین ہے جناب دیکھنے میں بڑی افسوسناک جگہ لگتی ہے وقت کا کھیل ہے جناب مجھے اپنی ماں کی یادوں کا شہر دیکھنے کی توقع تھی اس کی یاد ماضی کا یاد ماضی جس پہ آہوں کی جھالر لگی تھی کمالہ کے بارے میں آہے بھرتے ہوئے اس نے اپنی عمر گزار دی تھی وہاں واپس جانے کے بارے میں لیکن وہ کبھی نہیں گئی اب میں آیا تھا اس کی جگہ میں چیزوں کو دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں سے جیسے اس نے دیکھا تھا انہیں اس نے اپنی آنکھیں مجھے دیتی تھی دیکھنے کے لیے حضرات یہ ہوان لالوف کے نوبل پیڈرو پرامو کا اپنی دائیہ ہے جس کا ترجمہ احمد مشتاق صاحب نے کیا ہے جسے حاصل کرنے کی تفصیلات کومنٹ سیکشن میں درش کر دی جائیں گی ساتھ ہی آپ کو مطلع کرنا تھا کہ میرے نوبل تکون کی چوتھی جہد کا دوسرا ایڈیشن شائع ہو چکا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے اسکین پر موجود نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں دیگر تفصیلات بھی آپ سے شیئر کر دی جائیں گی اس ویڈیو پہ اپنی رائے دیں اسے شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں ہمیں آپ کے فیڈبیک کی سخت ضرورت ہے اقبال خوشید کو دیجئے اجازت خدا حافظ